بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیر خرید سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لڑکیاں پنجاب پولیس میں لیڈی کانسٹیبل کیسے برثی ہو سکتی ہیں برثی کے لیے لڑکیوں کی تعلیم عمر قد کتنا ہونا چاہیے میڈیکل ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے ریٹرن ٹیسٹ میں کون کون سے مازمین سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے لیڈی کانسٹیبل کی ٹریننگ کتنی ہوتی ہے آپ کو سیلی کتنی دی جاتی ہے اور آپ کی فینل میرٹ لسٹ کیسے بنتی ہے تو بہت ہی انفارمیٹی ویڈیو آپ کے لیے اگر آپ پنجاب پولیس میں ایز لیڈی کانسٹیبل جانے چاہتی ہیں تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دیا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے روکسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور ایسی جابز کے متعلق اور انفارمیٹی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبکرائب کر دیں اور ساتھ بنیویں بیل ایکن کو بھی لازم دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی انفارمیٹی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ جائے چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں گلد سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہوتا ہے پنجاب پولیس میں ایسی لیڈی کانسٹیبل جانے کے لیے تو آپ کی جو ایڈیو کیشنز ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے سکینڈی سکور سیڈفیکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ کے پچاس پرسنٹ جو ہیں آپ کے پاس ماس ہونے چاہیے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سے بائی سال کے درمیان ہونے چاہیے اٹھارہ سال سے کم اور بائی سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ پنجاب پولیس میں ایسی لیڈی کانسٹیبل جانا چاہتی ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ کم از کم پانچ فٹ دو انچ ہونے چاہیے پانچ فٹ دو انچ سے کم جن لڑکیوں کے جو ہائٹ ہے وہ پنجاب پولیس میں ایسی لیڈی کانسٹیبل جانے کے لیے الیجیبیل نہیں ہے جب آپ پنجاب پولیس میں ایسی لیڈی کانسٹیبل کے لیے اپلائی کر لیتی ہیں فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو فیل کرنے کے بعد آپ سینڈ کر دیتی ہیں پولیس ٹیشن میں جمع کروا دیتی ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے جو آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کے جو نیکسٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ پرسیڈ کریں گی اگر آپ فیل ہو جاتی ہیں وہاں سے تو وہاں سے آپ کو گھر بے دیا جاتا ہے آپ کو فیل کر دیا جاتا ہے فیزیکل ٹیسٹ میں جو لڑکیں ہوتی ہیں جو خواتین اپلائی کر رہی ہوتی ہے ان کی صرف رننگ ہوتی ہے اور آپ کو 1.6 کلومیٹر یا ایک مائل جو آپ کو رننگ کرنی پڑتی ہے اور آپ نے دس منٹ میں وہ رننگ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے دس منٹ سے لیٹ آنے والی جو گھرز ہوں گی ان کو فیل کنسیڈر کیا جائے گا تو آپ نے ابھی سے ہی رننگ کی پریکٹس کرنا شروع کر دینا ہے اگر آپ پنجاب پولیس میں ایزے لیڈی کنسٹیبل جانا چاہتی ہیں شوق رکھتی ہیں تو ابھی سے آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ جو ٹیسٹ ہے 1.6 کلومیٹر وہ آسانی کے ساتھ آپ پاس کر سکیں گھرز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کیسے لیے جاتا ہے جب آپ کا فیزیکل ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے تو میڈیکل ٹیسٹ کیسے لیے جاتا ہے مکمبل تفصیل آپ کو بتاتا ہوں جی گھرز میڈیکل ٹیسٹ میں ساب سے پہلے جو ٹیسٹ لیے جاتا ہے وہ آپ کا ہائٹ ہوتی ہے آپ کی ہائٹ کی میئرمنٹ کی جاتی ہے اگر آپ کی ہائٹ کام ہے تو آپ کو جو فیل کر دیا جاتا ہے اگر آپ کی ہائٹ پوری ہے تو نیسٹ جو میڈیکل ٹیسٹ ہے ان کے لیے پرسیڈ کر دیا جاتا ہے نیکس میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کا بلڈ پریشا چیک کیا جاتا ہے بون سٹکچر چیک کیا جاتا ہے باڈی سٹکچر چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہیپیٹیٹس اے بی اور سی کے ٹیسٹ آپ کو دیا جاتے ہیں آپ نے ٹیسٹ کروا کے آنا ہوتا ہے اگر آپ کی نیگٹیف رپورٹ ہے تو وہ آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے ایڈز کا ٹیسٹ آپ کو دیا جاتا ہے اس کو بلل ٹیسٹ دیا جاتا ہے یورین ٹیسٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا آئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کلر برائنڈ ہیں تو پھر آپ وہ الیجیبال نہیں ہے جو گلز کلر بلائن نہیں ہیں وہ ہی جاب کو اپلائی کر سکتی ہیں بلکل فٹ ہونے چاہیے آپ کی آئیز سکس بائی سکس ہونے چاہیے میڈیکل ٹسٹ ہوتے ہیں جن کی آپ کو تیاری کرنی ہے اور یہ ٹسٹ آپ سے لیے جائیں گے اگر یہ ٹسٹ آپ فیل کر دیں گے تو نیکس ٹسٹ کے لیے آپ کو پرسیڈ نہیں کیا جائے گا یہیں سے آپ کو گھر بیجیا جائے اور آپ کو فیل کر دیا جائے گا اس ٹسٹ میں جی گلز آپ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا ریٹن ٹسٹ کیسے لیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ریٹن ٹسٹ جو ہے وہ ایم سو کیوز بیسٹ ہوتا ہے اور او ام آر شیٹ پہ آپ سے لیا جاتا ہے او ام آر شیٹ کیا جاتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس طرح کی او ام آر شیٹ ہوتی ہے آپ کو ایک question paper دیا جاتا ہو اور ایک او ام آر شیٹ دی جاتی ہے او ام آر شیٹ کو آپ answer sheet بھی کہہ سکتے ہیں اس کی اوپر جو ہے question دیا جاتی ہے جو اس قویشن کا بھی صحیح آنسر ہوگا قویشن پیپر میں وہ آپ نے آنسر شیٹ یا ہماری شیٹ میں بلیک پین کے ساتھ ہو یا یہاں پہ آپ نے سپارٹ بنا دینا ہے یا آپ اس کو آپ نے فیل کر دینا ہے بلیک فیل کر دینا ہے تو اس طرح آپ کا جو ہے آنسر جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے تو ریٹن ٹیسٹ میں آپ سے انگلیش کا پیپر لیا جاتا ہے جن سے آپ کے پری پوزیشن پوچھے جاتی ہیں پارٹ ساف سپیچ پوچھے جاتے ہیں پاکستان کی تمام معلومات آپ سے پوچھے جاتی ہے اس کے بعد پاکستان سٹیڈیز جو ہیں یہ آپ سے پیپر لیا جاتا ہے اس کے بعد اسلامی سٹیڈیز کا پیپر لیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے کہ نہیں ہے یہ آپ سے کوئشن کیے جاتے ہیں ایم سکیوز بیسٹ میں اس کے بعد جنہ نالج پوری دنیا کے بارے میں آپ کا نالج کتنا ہے کون کون سے کیپیٹیل اور کہاں پر موجود ہیں کرنسی کس ملک میں کون سی چل رہی ہے اس طرح کی بہت ساری معلومات آپ سے لی جاتی ہیں ایم سکیوز بیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کرنٹ افیرز کے بارے میں اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے پاکستان میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے ایوری ڈی سینس کے بارے میں آپ سے کوئشن کی جاتے ہیں اس کے بعد آپ سے ایک ایسے یا مضمون لکھوایا جاتا ہے جو کوئی اردو میں لکھوایا جاتا ہے تو وہ آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے ٹوٹل جو پیپر ہوتا ہے وہ ہنڈرٹ ماسکا ہوتا ہے ہنڈرٹ ماسک میں آپ نے پاس کرنا ہوتے ہیں تمام یہ سبجیکٹ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری آپ نے آپ کے جو میٹرک کے سبجیکٹس ہیں ان میں سے ہی کرنی ہے ان میں سے ہی آپ کے سوال آئیں گے ان کی مکمل تیاری آپ نے کر لینی ہے ایم سکیوز بیسٹ آپ نے تیاری کرنی ہے بلکل پورے پیپر جو ہے پورے جو کتاب ہے اس کو یاد نہیں کرنا بلکہ آپ نے ایم سکویز بیس تیاری کر کے اس پیپر کے لیے آنا ہے جی گرلز ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ کا پرسنیلٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے ایک بورڈ بیٹھتا ہے ایک انٹرویو کی شکل میں آپ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں آپ کی پرسنیلٹی جو ہے وہ جج کی جاتی ہے آپ نیگٹیو مانیڈ ہیں یا پاسٹیو مانیڈ ہیں یہ چک کیا جاتا ہے آپ متشدد رویہ رکھتے ہیں یا نرم مزاج ہیں یہ آپ کا چک کیا جاتا ہے خاندان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے آپ کا کچھ جنرل نالج کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کی پرسنیلٹی جو ہے وہ یہاں سے جج کی جاتی ہے اس کے بعد ہی یہ آپ کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے یہاں سے آپ کا سیلیکشن جو پرسیجر ہے یہ پرسنیلٹی ٹیسٹ ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا فینل میرٹ لسٹ کیسے بنتی ہے جتنے بھی آپ نے ٹیسٹ دیئے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں ان کی اوورال جو پرفارمس ہے اس کی بیس کے آپ کا میرٹ لسٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہنڈرٹ مارکس کا پیپر دے رہے ہیں تو سیمٹی مارکس لیں گے تو آپ جو ہیں سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ کی اوورال جو پرفارمس ہے فیزیکل ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ ریٹرن ٹیسٹ پرسنیلٹی ٹیسٹ تمام ٹیسٹ کی اوورال پرفارمس آپ کو آپ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی فینل میرٹ لسٹ بنائی جاتی ہے جو میرٹ لسٹ پر گلز پورا اترتی ہیں ان کو سیلیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا فینل میڈیکل کیا جاتا ہے فینل میڈیکل کے بعد کال لیٹرز جو ہیں آپ کے جو ہیں آڈرسز دیئے ہیں ان پر بھیج دیے جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ نے ٹریننگ کے لیے جائن کرنا ہے گلز جب آپ ٹریننگ سنٹر میں پہنچ جاتی ہیں تو آپ کی جو ٹریننگ ہے ٹریننگ ڈوریشن ہے وہ سکس منت کا ہے اور دو منت کی آپ کو کمبیٹ اورینٹیشنز ٹریننگ دی جاتی ہے یہ ٹریننگ پاس کرنے کے بعد آپ کو پولیس ٹیشن جو آپ کا نزدیکی پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ آپ کو پوسٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے آپ کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹی ہوتی ہے لیکن آپ کی جو شیفٹ ہے آٹھ گھنٹی کی بنائی جاتی ہے آپ چوبیس گھنٹے کسی بھی وقت آپ کو بلائی جا سکتا ہے اس پولیس ٹیشن میں کسی بھی امرجنسی کی صورت میں آپ نے وہاں پہ حاضر ہونا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے گھر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سیلی کتنی جائے جاتی ہے پنجاب پولیس میں ایز ای لیڈی کنسٹیبل سیلی آپ کو کتنی دی جاتی ہے جب آپ ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کی سیلی جو ہوتی ہے وہ پندرہ زار آپ کو دی جاتی ہے اس کے لگ باگ سولہ زار بھی ہو سکتی ہے چودہ زار بھی ہو سکتی ہے تقریباً پندرہ زار آپ کو سیلی دی جاتی ہے لیکن جب آپ ٹریننگ پاس کر لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو تقریباً تھرٹی ٹو تھوزنڈ جو ہے آپ کو سیلی دی جاتی ہے جو کہ ہر سال انکریز ہوتی ہے آپ کا انکریمنٹ بھی لگتا ہے اس کے بعد آپ کو جو اینویل بجٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی جو سیلی ہے وہ انکریز کر دی جاتی ہے جی گلز یہ سی تمام فارمیشن پنجاب پولیس میں لیڈی کنسٹیبل جائن کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ میری انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے کوئی کوئیشن آپ کا ہے تو آپ نے کومیٹس میں لازمی پوچھنا ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا اور اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے جو لڑکیاں پنجاب پولیس میں لیڈی کنسٹیبل جانا چاہتی ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی ان کو تمام انفرمیشن مل جائے گی تو چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جات چاہتے ہیں اللہ حافظ